بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق نمبر پیتالیس پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تحفہ سے نوازا سورہ بقرہ کی آخری آیت آپ کو عطا ہوئی اسی طرح پچاس نماز تحفے میں ملی جتنا بڑا مذبان اسی اعتبار سے مہمان کا اکرام ہوتا ہے جب واپسی ہوئی تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معلوم کیا کہ کیا ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچاس نمازیں ملی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی مشکل ہو جائے گی میری قوم سے تو دو ہی پڑنی بھاری ہو گئی تھی آپ کی امت پچاس کیسے پڑھ لے گی کہا کہ پھر کیا کرے فرمایا کہ جاؤ اور درخواست لگاؤ کے ان میں تخفیف کی جائے جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور درخواست لگائی تو اللہ تعالی نے پانچ کم کر دی پیتالیس رہ گئی واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بھائی پیتالیس بھی بہت زیادہ ہے بہت مشکل ہو جائے گی جاؤ اور کم کرا لو اس طرح سے پانچ پانچ کم ہوتی گئی اور آخر میں پانچ رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ بھی بہت ہے پھر جا کر کم کرا لو میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ سن لو ہمارے یہاں معاملہ بدلہ نہیں کرتا پڑنی پانچ ہے لیکن ثواب پچاس کا ہی ملے گا اللہ تعالی نے ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ رکھا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہ یعنی پڑھو پانچ اور ثواب پچاس کا پاؤ یہ تحفہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور مسجد اقصہ میں تمام انبیاء علیہ السلام آپ کو الویدہ کہنے تشریف لائے یہاں آ کر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اس لئے آپ امام الانبیاء ہے جس رات آپ تشریف لے گئے اسی رات میں واپس بھی آ گئے باقی ماندہ رات ختم نہیں ہوئی تھی اور یہ اللہ تعالی کا انتظام تھا کہ اتنا لمبا سفر بھی ہوا اور سب معاینہ ہوا آنا جانا بھی ہو گیا ملاقاتے بھی ہو گئی اور رات جون کی تون ہے وقت تو اللہ تعالی کے اکتیار میں ہے وقت ایک سیکنڈ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کی مرضی شامل حال نہ ہو اللہ تعالی ہر چیز کو جام کر دے وقت کس چیز کا نام ہے سورت کے چلنے پھرنے کا نام ہے سب چیز اپنی جگہ پر رہ جائے تو کیا چیز چل سکتی ہے وقت وہیں کا وہیں رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لے آئے تو صبح کو بتلایا کہ رات اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو یہ سن کر مشرقین مکہ کہنے لگے کہ ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ مجنوع ہیں بلا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصہ اور آسمانوں پر چلے گئے ان کو تو ایک موضوع ہاتھ آ گیا کفار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم جیسا شریف آدمی اور ایسی باتوں پر یقین کر لے اب تو باز آ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجات اللہ تعالی نہایت بلند فرمائے آپ نے برجستہ فرمایا کہ کیا باتیں کرتے ہو ہم تو ان کی ان سے بڑی بڑی باتیں مان چکے ہیں قیامت مان لی جنت مان لی جہنم مان لی یہ کیا بڑی بات ہے اگر واقعی وہ ایسا کہتے ہیں تو میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا پیغمبر علیہ السلام سے ملے بغیر آپ نے تصدیق فرمائی اسی لئے آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دے دن کونسا تھا فرمایا کہ بہت تکلیف دے دن وہ تھا جب مکہ معظمہ میں حتیم کے پاس مجھے لوگوں نے گیر لیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد اکسا گیا تھا تو آپ یہ بتلائے کہ مسجد اکسا میں کتنے روشن دان ہے کتنے تاکچے ہیں اور کتنے دروازے ہیں اور میں بتا نہیں پا رہا تھا کیسے بتاتا کوئی آدمی کسی عمارت میں جائے تو وہ آ کر یہ بتلا سکتا ہے کہ اس میں کتنے تاکچے ہیں کتنے دروازے ہیں کتنے ستون ہیں صرف پیغمبر علیہ السلام کو زچ کرنے کے لئے یہ سوال کیا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو زلیل نہیں ہونے دیتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پورا بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور وہ جو سوال کرتے رہے میں دیکھ کر تمام سوالوں کا جواب دیتا رہا اور اس بات کی تائید ہو گئی کہ یہ واقعہ سو فیصد سچا ہے اس میں شک و شبا کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سنو میں نے راستے میں فلان کافلہ دیکھا ہے وہ آج فلان جگہ پہنچا ہے اور فلان دن یہاں پہنچے گا اور اس کا اگلا اونٹ اس رنگ کا ہے اور اس کی یہ صورت اور کیفیت ہے لوگ انتظار میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی نکلا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین